بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب کیریت سے ہوں گے آج حاضر ہیں آج اردو کے پہلی کلاس کے ساتھ آج ہم مارکر 605 اور 604 یوز کریں گے ماسٹر الکلم چلنجی شروع کرتے ہیں یہ آپ ذرا دیکھ لیں 604 اور یہ ہے 605 اس کے کٹ جو ہیں وہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں میں فرق تھوڑا سے اتنا ہے کہ اس کا کٹ تھوڑا چوٹا ہے اور اس کا تھوڑا بڑا ہے اور یہ سٹوڑنٹس کلیگرافی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جو میں یہاں پہ اپنے چینل میں سکھا رہا ہوں سب سے ڈیفرنٹ سٹوڑنٹس کلیگرافی سکھا رہا ہوں جو کہ سٹوڑنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی وہ ایزی لیے اپنے پپرز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں بدن کلیگرافی مارکر زہنوے یوز کریں گے اور بہت آسان ہے یہ میں بہت آسان ٹریکس دونڈ کے لائے ہوں یہ سٹوڑنٹس کے لیے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے کافی چیزیں بہتر بنیں گے اور انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا چلیں جو ہیں وہ ہم مارکر سے لکھنے شروع کرتے ہیں پہلے 604 مارکر سے لکھتے ہیں چلیں جے مارکر انگلیش کے لیے آپ لوگوں کے جو بنتی ہے وہ لیفٹ سائیڈ کو بنتی ہے اور اردو کے لیے آپ لوگوں کے یہ رائٹ سائیڈ کو جاتی ہے تو مارکر کے جو آپ کو اوپر والا کونہ نظر آ رہا ہے اور نیچے والا کونہ ان دونوں کو لائن پر ٹیچ رکھنا ہے اور تب ہی آپ کی وہ موٹائی آئے گی اور جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو وہ بھاریک لے کے آئیں گے اور ایک سائیڈ کو جائیں گے تو موٹا لے کے آئیں گے تو چلیں جنہیں شروع کرتے ہیں یہ آپ کا علیفٹ جو بنیں گا یہ ٹو لائنز کا مٹ رکھیں یہ آپ کا 604 نمبر مارکر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 604 نمبر اس سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکل سٹیٹ مارکر کے اوپر پر نوک نائٹی انگل پر لے جانی ہے اور یہ فرس لائن یہ دیکھیں باریک سے لگایا ہے وہ جو دوسرا علیف جو سیکھاتے ہیں کلیگرافی میں اس طرح کر کے یوں گمانا تو وہ میں نے سیکھا رہا تو یہ کلیگرافی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے سٹوڈنٹس کلیگرافی یہ اس نام سے کمپین چل رہی ہے یہ آپ دیکھیں بارک کے شیپ مارکر جس طرح علیف کے لیے رکھا ہے ویسے ہی رکھیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی شیپ بنی کیسی ہے یہ سٹوڈنٹس کلیگرافی ہے اب جیم کی شیپ بنانی ہے یا آپ نے یہ فل مارک کے شیپ لگائیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ گول کر دینا یہ دیکھیں یہ جیم کی شیپ گول ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کے جو ورڈ ہیں دال یہ دیکھیں یہ فل مارک لگانے کے بعد اپر انوک سے سلپ کر دیا ریکی شیپ یوں آپ نے سلپ کر دینا اس کے بعد آپ کا سین ہے تو سین جو ہے وہ اپر انوک سے ایک باریک ہو گا اور ایک شیپ آپ کے یہ یوں موٹی بنیں گے اس کے بعد آپ کا فل مارک نیچے ہے تو یہ دریکٹ کلائی کر دینا یہ آپ کی سین کے کلائی بن جائے گی یہ ورڈ ہیں وہ ورڈ ہیں یہ بہت آسان ہے یہ کاری پر نہیں ہے سمپل رائٹنگ اس کے بعد آپ کی جو سواد کی شیپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سین جو ہے وہ آپ دو طریقے سے رکھ سکتے ہیں ایک یہ شیپ جو گلائی میں لکھی گیا اور دوسرا یہ یہ ایک یہ شیپ بریک بنالیں اور دوسری یہ مٹائی میں لے جائیں اور یہاں سے یہ آپ علیف کر کے اور آگیا آپ گلائی کر دیں تو آپ کا سین جو ہے وہ دو طریقے سے لکھا جائے گا یہ ون میتھرڈ یہ اور سیکنڈ میتھرڈ اس کے بعد آپ کا سواد ہے یہ اوپر ہوئی نوک سے یہ فل مارکر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی یہ علیف کی شیپ بنے گی یہ ڈریکٹ گلائی کرنی آپ نے وہ نہیں کرنا کہ گلائی کرنے کے بعد آپ نے وہ پیچھے سے گلائی لانی ہے گلائی کرنے کے بعد آپ نے الٹی گلائی نہیں لے کے آنی جس طرح یہ آپ لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا پہلے کلیگرافی میں سکھاتے تھے یہاں آپ دیکھیں علیف لگائیں جی اور یہاں سے ایسے گلائی کریں تو بعض اوقات یہ گلائی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ لوگ سٹوڈنٹس کے لئے جو آپ لوگ ان کو سکھائیں گے ان کی جو گلائی ہے وہ آپ لوگ یہاں سے ڈریکٹ اس سیٹ پہ لے کے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ورڈ ہیں وہ بالکل پرفیکٹ بنے گے سٹوڈنٹس کے لئے تو نیکس ورڈ جو ہے وہ اسواد کے بعد آپ کے فیک شیپ ہے جو آپ دیکھیں یوں یہ مارکر سٹیٹ رکھنا ہے اور ایک سائٹ کو لے کے نا جب بھی مارکر کے رائٹنگ جو ہے وہ آپ کے ایک سائٹ کو چلے گی تو آپ لوگوں کے ورڈ موٹے بنیں گے جس طرح رائٹ سے لیفٹ کی طرف یوں وہ ایک سائٹ کی ہیں اوپر جانے باریک یہ لیں یہ ساتھ جڑے اس کے بعد یہ شیپ یہ دیکھیں یہ نیچے بار کے شیپ بنا دیں فیک کسی لئے یہ کھالی جگہ یہ جو نیچے نظر آرہی ہے آپ کو یہ سپیس کھالی ہونا چاہیے فا کسی لئے کے نیچے کاف کے اور اور واو کے سرے کے نیچے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آئین یہ نکتہ لگایا اور اس کو کراس کر دینا ہے اور اوپر این اوکسی شیپ بنائی آپ دیکھیں نیچے وہ گلائی کر دیں جو آپ نے جیم میں کی تھی اکثر کہتے ہیں جی یہ آپ کے برابر ہونے چاہیے جو تب ہی ٹھیک ہوگا ایسے جو ہے وہ لفظ آپ کا غلط ہونے چاہیے نہیں آپ رائٹ سے لیفٹ لکھ رہے ہیں انگل اس سائٹ کو گرا دیں آپ لوگ اس سائٹ کو گرا دیں اس کے بعد آپ لوگ کا ورڈ ہے کاف طال ہی نہیں لکھا علیف لکھیں یہ شیپ بنائیں اس کے بعد آپ کو کاف یہ دیکھیں یہ باکی شیپ بنائیے نیچے علیف لگا کے اور یہ پرو این اوکس سے آپ نے یہ فل مارکر ساتھ جوڑ دینا اس کے بعد آپ لوگ کا لام ہے لکھا ہے علیف لکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 605 نمبر مارکر سے اتنے بڑے لفظ بان رہے ہیں تو 604 سے اتنے بڑے لفظ بان رہے ہیں تو 605 سے کتنے بنتے ہوں گے یہ لائنز وہ ہیں جو کافیز کی لائن ہیں اور ان کے اندر آپ نے ورڈ لکھنے ہیں تو نکتہ لگایا اور اسی نکتے کو کراس کرنا ہے مارکر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے لائے بارے ایک اب وہ دوسری کلیگرافی میں جو ہے وہ بہت مشکل کر دیا جاتا ہے اب یہ نون گنا ہے یہ نون لفظ یہ دیکھیں علیف ڈائریکٹ یہاں سے گول کر دیں آپ ٹھیک ہے یہ نون اس کے بعد آپ کا واہو کی شیپ ہے یہ واہو نیکس دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکر جو ہے وہ کیسے لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں جساں کافی کا سرہ لکھائی ہے یہ لیں اوپر اینوک سے سلپ کر دیں یہ فل مارکر رکھیں جیسے بھی آپ کو سامدار ہوگا ویسے ہی سلپ کر دیں جو بنانا ہے اس کے اندر یہ سپیس نہ بنیں یہ جو سپیس نظر آ رہی ہے یہ آپ کے ڈائریکٹ اتنا چھوٹا سا لکھنا ہے وہ خود ہی فیل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو لکھنا ہے مارکر سیدھا رکھیں یہ ڈی کی شیپ سیدھا اوپر اٹھا دیں اس کے بعد اس کے بعد دال لکھنے کے بعد یہ شیپ بنائی ہے دال کی یہ شیپ بنائی ہوں اور سواد لکھ دیں یہ اوپر اینوک سے لکھ دیں اس کے بعد آپ نے چھوٹی یہ ہے مارکر سیدھا رکھیں اور یہ شیپ بنائیں تھوڑی سی اور یہاں سے اس کا پیٹ بائر نکالیں اور یہ گلائے کر دیں یہ آپ کی چھوٹی یہ کور ہو گئی ہے نیکس آپ کی یہ بڑی یہ کی شیپ ہے یہ دیکھیں اوپر اینوک سے یہ آپ نے یہ شیپ بنائی فل مارکر یہ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکر کو کیسے گھمایا گیا ہے یہ ہے 605 نمبر مارکر جسے ہم وہ لکھنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں جب وہ لکھنا سیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھنا اور سنگل ورس پہ زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے ہی نہیں کہ آپ جو ہیں وہ کہیں جی ساری رائٹنگ ہاتی ہے نہیں یہ سنگل ورس کو جوڑ جوڑ کے ہی جو ہیں وہ ان کو ہم لکھتے ہیں یہ دیکھیں پہلے سین لکھا اب یہ ایکی بانے لکھنے لگوں ٹھیک ہے اب یہ شیپ جو سٹیپ نیکس ہی آپ کی گلائی جو آپ نے بھی سیکھا نون گلنا کی پریکٹس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مارکرس ریٹنگ پہ اچھی ہو تو آپ جو ہیں وہ مارکر نون گلنا یہ نون لفظ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ نون گلنا لفظ یہ مارکر سیدھا رکھنے کے بعد یہاں سے یہ شیپ بنائیں ایسے بنانے کی ٹرائی کریں کہ مارکر جب بھی آپ نے رکھنی یہ نون گلنا بنانے یا نون کی شیپ بنانے تو یہ شیپ ایسے بنیں گی اس کے بعد یہاں پہ کاف کی شیپ رہ گئی تھی آپ دیکھ لیں کہ مارکر سیدھا رکھ کے یہ شیپ بنائے اس کو باہر نکالا اور یہاں سے یہ گول کر دیا ٹھیک ہے یہاں یہ آپ کاف کی شیپ بن لے گی تو یہ ہے 605 مارکر سے اب تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں آپ کو یہ 604 مارکر سے اب 605 مارکر سے لکھ دیتے ہیں 605 مارکر اور 604 مارکر کا بس ڈیفرنس ہی ہے کہ ایک تھوڑا سا بڑا لکھتی ہے اور ایک تھوڑا چھوٹا لکھتی ہے اب یہ آپ کے پاس 605 مارکر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 605 مارکر تو یہ دیکھیں علیف کی شیپ بلکل سٹیٹ بنائے وہ دوسرا علیف نہیں بنانا جو ایسے کر کے یوں ایسے سکھا جاتا ہے یہ کیلیگرافی کے لئے تو ہم کیلیگرافرز نہیں ہیں we are students لکھتے ہیں اس کے بعد نیکس یہ دیکھیں یہ شیپ یہاں پہ اب بھی آپ کی گلائی تھوڑی سی لفظ بھی بڑے بنیں گے گلائی بھی آپ کی تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی لفظ بھی چینڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو رائٹنگ بنتی ہے وہ پانچواری مارکر سے اچھی بنتی ہے اور جو کیلیگرافی بنتی ہے وہ آپ لوگ کی کیلیگرافی وہ کلم سے بنتی ہے ان کلم سے لدیجشاہ بھی اس پانچواری مارکر سے بھی بowedracまだ مشروفیت بننی ہے آپ کو یہ ہیں کیے کیلیگرافی پر آپ پانچوالی مارکر سے پھرگ آپ سے اندفیق کریں آپ نے کنھ اس پانچوالی مارکر سے والی مارکر سے اور یہ پانچوالی مارکر سے وہ ہیں وہ خاص چینڈ کے تامچوالی مارکر سے وہی خاصی ٹھوالی مارکر سے بہر پہنچوالی مارکر سے ہے اتنا ڈیفرینس ہے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شروع گیا تو اسے ٹینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کہ اللہ حافظ